آج دا کیک ساگا سٹور سٹوڈیو کا شبارم لاجپتنگر پوسٹ آفیس کے پاس ہوا سٹور کا شبارم پورے ویدی ویدان کے ساتھ پوجی دادا دادی جی کے کرکملو دورہ فیتہ کاٹ کر کیا گیا شبارم کے اس افسر پر عتیتیوں کا سواگت و سمبان بھی کیا گیا دا کیک ساگا سٹوڈیو کی اونر پرمید کور سے باتچیت کے دوران انہوں نے بتایا ان کو کیک بنانے کی پیڑنا کرونا کال سے ہوئی انہوں نے یوٹیوب دیکھ کر کیک بنانا شروع کیا اپنے اس اونر کو تراشتے ہوئے انہوں نے کوچنگ بھی جوائن کری انہوں نے اس سفلتہ کے پیچھے اپنے ماتا پتا و بھائی کو شرے دیا انہیں انڈیا کیک ایوارڈ ستمبر دوہزار چوبیس کو ممبئی میں ایوارڈ سے نوازہ بھی گیا اور جولائی دوہزار چوبیس میں لندن میکسین میں انہیں جگہ دی گئی آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے اس لئے لوگ آپ کو میجیکل گرل کیک کے نام سے بھی جانتے ہیں انہوں نے بتایا ہمارا سٹور کانپور میں سب سے بہترین کولٹی کے پروڈیکٹس پردان کرے گا اس کا پورا شرے میرے ماتا پتا اور بھائی کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے اتنا پیار اور آشروات دیا جس کے کارن آج میں اس مقام پہ ہوں سٹور کے شوبارم کی خوشی میں سبھی گرہاکوں کے لیے ویشیش آفر بھی ہے جو کی تیرہ اکٹوبر تک سیمیت ہے آپ لوگ ایک بار سیوکا موقع اوشی دیں آئے دیکھیں خاص ریپورٹ کانپور سے میرا نام ٹرمید ہے اور میری سموڈیو کا نام ہے The Cake Saga by ٹرمید میں کانپور میں پچھلی تین سال سے کیکز بنا رہے ہیں اور جی یہاں پر یہ میں نے لاشپا سکر پہ کھولا ہے رنجیتنگر گردوارے کے پر کل سامنے والی روڈ پہ ہمارے بلکل لیچے تھگو کے لگو ہے پرنس پر پہ ہمارے یہ کھولا ہے بلکل ایک بنا روڈ پہ رنجیسی بنا روڈ پہ بہت ہے بلکل آپ کے ذریعے بھی یہ خاص ہے میں ایسا کیکز بنا کر سائے کرتی ہوں جو پورے کانپور میں کوئی نہیں کرتا اس کے میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں جس کا ایک کام ہمارے کیکز میں ہے جو ٹیسٹ ہم دیتے ہیں وہ اور کانپور میں کھنی نہیں ہے اور اسی کام ہماری کھنڈپور میں کھنی نہیں ہے مجھے انڈین کیک آوارڈ سے ناشنل لیول پہ یہ آورڈ ملا گیا ہے یہ نورڈ سٹار رائزنگ کا آورڈ ہے نورڈ انڈیا کا اور یہ انہی کو ملتا ہے جو جانگ اور بڈنگ بیکرز جو آگے جاسے کچھ بہت ہی بڑا کر سکتے ہیں انہی کو یہ آورڈ دیا جاتا ہے اور مجھے ممبئی بلا کے آورڈ کو دیا جاتا ہے میں یہ کہنا چاہیے کہ سپنے ہمیشہ لگتے ہیں کہ پورا نہیں ہوسکتے پر ایسا ہے نہیں اگر آپ محنظ کروں گے تو آپ کوئی بھی سپنا پورا کر سکتے ہو میں نے بھی جب گھر پہ شروع کیا تھا یہ ہم ابھی ہم نے بہار آکے لانچ کر رہا ہے پر پہلے تو میں اپنے گھر کے چھوٹے سے کام کر رہی تھی اور یہ سوچنا کہ میں دھر آجوں گے یہ میرے لکھ سپنا تھا اور آج میں اپنے سٹوڈیو میں بیٹھتی ہوں تو میں یہ کہنے چاہتی ہوں کہ سپنے ضرور پورے ہو جائیں بس آپ کو محنظ کرنے چاہتی دارو جی آپ نے سپنا سپنا پورے ہوتے ہیں یہ بہت ہوتے ہیں کہ جو پسندے سے آتی ہوتے ہیں جو ایک یاد بدھتے ہیں آپ نے ایک یاد بدھتے ہیں آپ کو آئیسی کی طرف سے نمازہ کیا ہے جی ایسا پھر کر رہا آپ ماؤیا اس کا شریہ کس کو دے؟ اس کا شریہ میں سب سے پہلے تو اپنی ممی کو دیتی ہوں کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتی تو شاید یہ بھی نہیں ہوتا تو جنہوں نے آپ سمجھے ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے بڑھایا ہے گھر پہ کچھ بھی ہو انہوں نے کہا کہ تم کام کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں کا سب کچھ میرے بھائی نے سمجھا ہے کیونکہ میں ممبئی میں تھی پورا سٹوڈیو میرے بھائی نہیں کیا ہے میری فاملے نے اسے بہت سپورٹ کیا ہے اور ان کی بنا شہداز میں یہاں نہیں ہوتا